ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو سواست کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں اور سمیہ سے پہلے سے ہی بڑھاپے کا سکار ہو جاتے ہیں بڑھاپا مطلب جلدی بال سفید ہونا سریر کمجور ہونا دانت کمجور ہونا گال اندر بیٹھنا چہرے پر جھائیاں ہونا آنکھیں کمجور ہو جانا یہ سبھی لچڑ بڑھاپے کی عوستہ میں ہوتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے جوانی کی دینوں میں ہی کافی ہوا بڑھاپے کا سکار ہو جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایسے گیارہ کارل جس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں نمبر ایک چینی کا عادق سیون کرنا آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کی توچھا پر دکھائی دیتا ہے بہت زیادہ چینی یا مٹھاس آپ کی سکن کے لیے ایجنگ کا کارل بن سکتی ہے جس سے آپ کے چہرے پر عمر سے پہلے جھریہ نظر آنے لگتی ہیں نمبر دو ایلکوہل کا سیون اور سموکنگ کرنا ہم میں سے زیادہ تر لوگ یا نہیں جانتے ہیں کہ جب آپ لگتار سراب پیتے ہیں اور سموکنگ کرتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر آپ کی توچھا کو دیکھنے کو ملتا ہے نمبر تین ادھک اسٹریس تناؤ کا آپ کے سمگر سواست پر بہت پروبھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے یہی نئی پریمیچ اور ایجنگ میں بھی تناؤ مہاتپور بھومی کا نباتا ہے نمبر چار سور کے پرکاس میں ادھک سمپرک میں رہنا سور کے پرکاس سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ کرنے آپ کی توچھا کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں یہی کارل ہے کی توچھا وشیسک گھر سے باہر نکلتے سمیں سنسکریم لگانے کی سلا دیتے ہیں نمبر پانچ پردوسر کے سمپرک میں ادھک رہنا پردوسر آپ کی توچھا سے پراکرتک چمک کو چھین لیتا ہے ساتھ ہی یا توچھا سے جڑی کئی سمسیاؤں میں بھی یوگدان دیتا ہے اس سے جلدی بڑھاپا آ سکتا ہے نمبر چھے کسی روک سے پیڑیت ہونا اگر آپ پہلے سے ہی کسی سواست یا بیماری سے پیڑیت ہیں تو یہ ابھی سمیں سے پہلے بڑھاپے میں یوگدان دے سکتا ہے نمبر ساتھ گتی ہین جیون سیلی ساری رک روپ سے سکری رہنے کے لابوں کی کمی نہیں ہے لیکن جب آپ ایک سے سائج پیدل چلنا یا ٹیلنا جیسی سامان گتی ویدیا نہیں کرتے ہیں تو اس سے سمیں سے پہلے بھوڑے پین کی سمسیہ ہو جاتی ہے نمبر آٹھ جنگ اور پروسیسٹ کا ادھک سیون کرنا انہیلڈی پوڈ جیسے جنگ پوڈ پروسیسٹ فوڈ نہ صرف بیماریوں کا کارڑ بنتا ہے بلکہ یہاں آپ کو ادھک سست بھی بناتے ہیں جو آپ کی عمر بڑھنے کی پکریہ کو بھی پروہاویت کرتا ہے نمبر نو پریابت نیند نہ لینا ہر دن کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا آوشک ہے نیند کی کمی توجہ کی دیکھ بھال نہ کرنا اپنی توجہ کی دیکھ بھال کرنا جروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یا آپ کو سمیہ سے پہلے بھوڑھا بنا سکتا ہے نمبر گیارہ ادھک نمک کھانا ادھک نمک کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ سوڈیم کی بہت ادھک ماترہ لینے سے کوسکاؤں کا چھہے ہوتا ہے اس کا پرباہ ادھک بجن والے لوگوں میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے جو کسور موٹے ہوتے ہیں اور چپس آدھی کے جریے بہت ادھک نمک کھاتے ہیں تو ان کے سریر میں کوسکاؤں کی آیو تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اس کا رڑوے ہردہ روک کبھی شکار ہو جاتے ہیں کھانے میں نمک کی ماترہ ادھک ہونے سے سریر کی کوسکاؤں کا چھہے ہوتا ہے اور یہ سمیہ سے پہلے بھوڑی ہو جاتی ہیں تو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک سیہر کرنا نہ بھولیں